چیک کرنے جیسے کہ یہ اس کے ایک ایک ڈیمیج ہے یہ ہم نے چین کر دیا سارے بلاک پڑے ہوئے ہیں اور کتنے گندے ہوئے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں اور تو آج ہم اس گھڑی کا مکمل کام کریں گے اس کوٹ کو ختم کریں گے جب یہ کوٹ آئے تو آپ نے ہر طرف سے اس کی اگزاس لیک چیک کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستوں آج کی جو ویڈیو ہے ٹویٹر پاسو ٹوٹ ہزن سیمنٹری موڈل ہے اس کی گاڑی کا انجن سین آن ہو گیا تھا اور جو کوٹ آئے ہیں وہ ہم اس ٹی میں جاگہ دکھائیں گے آپ کو کوٹ کر دیئے تھے گاڑی دوسری دن آئی ہے ہمارے پاس تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کوڈ آئے تھے پیس ٹو فو ٹو زیلو تینوں تینوں یہی کوڈ آئے تھے اس کے پر جب یہ کوڈ آئے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں ویڈیو دونے سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں ایمیرے گن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آرچ ویڈیو ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو شروع کرتے ہیں گاڑی کام یہ ہے ٹویٹر پاسو کا انجن ون پائنٹ زیرو سی سی آزار سی سی انجن ہے یہ جیسے اس کے ایک گنٹر ہم نے کھول لیا تو نیچے ٹیپٹ کور جو ہے وہ آئل سے بھرا ہوا ہے بری حالت ہے جب یہ کوٹ آئے تو آپ نے ہر طرف سے اس کی اگزاز لیکر چیک کرنی ہے اس کی آئر لیکر چیک کرنی ہے فیور پمک کا پریشر�� چیک کرنا ہے فیور ایگٹر چیک کرنے ہے ان ٹیک چیک کرنا ہے ایزی آر چیک کرنا ہے یہ چیزیں بھی ٹھیک ہونے چاہیے کائٹلیٹک کئیوٹر کے لوٹ یہ کوٹ تو کائٹلیٹک کئیوٹر کے acost sont کی وہ کم ہو گئی ہے جس کی بحض سے پوچی ٹو نے مل کے کوٹ دے دیا کٹلیٹک کلومیٹر کا پی زیرو فور ٹو زیرو تھرسٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں تھر باڑی اس کی گندی ہے ٹیپٹ کور کا برا حال ہے تو ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں اس کے اس گاڑی کی اور اس پر کام کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جی یار ہم نے باہر نکالا ہے تو یہ بلکہ بلاگ ہوگا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ اگر آپ صرف ایک دفعہ کٹلیٹک کلومیٹر ساف کر کے گاڑی کو بھیج دیتے ہیں تو کٹلیٹک کلومیٹر پھر پانچ چار پانچ آگے کلومیٹر کے بعد پھر اس کا براہ لے جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کی ایجی آر لینج یہاں پہ لفٹ ہو جاتی ہے وہاں کتنا کاربن ہے تو آج ہم اس گاڑی کا مکمل کام کریں گے اس کوڑ کو ختم کریں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایجی آر سیڈ کتنا کاربن ہے تو یہ کاربن صاف نا ہونے کیونے سے کٹلیٹک کلومیٹر بار بار صاف کرنا پڑتا ہے اس کی افشنسی نہیں ہے اور فرق پڑھ جاتا ہے پھر وہ کٹلیٹک کا کوڈ چھوڑتا نہیں ہے پی زیرو فور ٹو زیرو کچھ کلومیٹر کے بعد جیسے کہ پچاس کلومیٹر کے بار جیسے کہ دو سو کلومیٹر کے بار جیسے کوئی آٹھ سو کلومیٹر کے بعد دوبارہ آجاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ فیول انجنٹر کی کیا حالت ہے سارے سارے بلاگ پڑھے ہوئے ہیں اور کتنے گندے ہوئے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہے اور کٹلیٹک کلومیٹر کو صاف پہ صاف پہ صاف کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ اور مسئلہ مارا مہین کا مہین ہوتا ہے اور پھر جب مسئلہ ہوتا نہیں ہے تو اسی یو میں سے پی زیرو فور ٹو زیرو کا کوڈ کر دیتے ہیں ڈیلیٹ تاکہ سارے زندگی آئے نہ تو جب یہ کوڈ آتے ہیں انجن سیند دیتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک ایک چیز چیک کریں اور گاڑی کو بہتر کریں چاہیے اس کا فارڈ لیکن یہ آپ یہ دیکھیں یہ تو سرزیار اللہ نے دیکھ لی انجن کی آپ یہ دیکھیں فیول پامپ کبھی کھلا ہی نہیں ہے جب یہ کھلے گا اس کے اندر کاربن ہوگا اس کو بات چاہ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ ای ڈی آر کی حال دیکھیں یہ ای ڈی آر ہے اگزاز گیس سرکولیشن یہ کرتا ہے اگزاز گیس کی اس کے اندر کتنے کھلا گاربن ہے تو یہ چیزیں ہم صاف نہیں کرتے اور کٹیلیٹک کمیٹر کی پچھے پڑے ہوتے ہیں آج اسی لیے میں نے اس 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 ویڈیو میں اسی لیے میں نے بتا رہا ہے آپ کو کہ کٹیلیٹک کمیٹر خالی صاف نہیں کرنا ہم نے اب یہ دیکھیں سپاپ لگ سارے لیک آئل سے بھرے ہوئے اور لیک ہو رہے ہیں کیونکہ ٹیپٹ کورجین لیک ہے گاڑی کس طرف جا رہی ہے گاڑی بہت خرابی کی طرف جا رہی ہے ایک بڑے مسئلے کی طرف جا رہی ہے جب گاڑی یہ محبس آئی ہے تو میں ان کو بتایا ہے کہ صرف کٹیلیٹک کام کام نہیں کریں گے ہم سارا کام کریں گے گاڑی کو کریں کریئے کریئر تو آپ نے سارا کام کرانا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ میں کار صبح ہوں گا تو اگلی دن آئے ہیں تو ہم نے کام شروع کیا اس کا ابھی ہم اس کی ایک ایک چیز کھولیں گے اور سٹیپ سٹیپ سارا کام کریں گے سپاپلا یہی صاحب کریں گے یہ لگا کے لگا کے دیں گے ان کو اب یہ اس کا آخرین سنسر ہے یہ تو گندہ ہے یہ کٹیلیٹک کامیٹر تو اس کا گندہ ہے وہ بھی چوک ہے اس کے اندرہ مسئلہ ہے یہ چوک کیوں ہوتا ہے وجہ کیا ہے اب ایزی آر کی سائیڈ سے بھی کاربن آ رہا ہے انٹ کی طرف سے کاربن آ رہا ہے فیور پم کی طرف سے کاربن آ رہا ہے تو انٹ دیکھیں اب یہ کٹیلیٹک کامیٹر بھی دیکھا ہے یہ الکاس کا کرک بھی ہوا ہوئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کس طرح آئیل اور یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیپٹ کور جین ہے یہ ٹوٹ رہا ہے یہ ٹیپریچر لینے کی وجہ سے اتنا ہارڈ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ لیک کر گیا ہے یہ ہم چینج کریں گے اور سارے کو دھویں گے اور آپ یہ دیکھیں اس کا فیول فلٹر یہ باہر سے کتنا صاف نظر آ رہا ہے اور گاڑی والے بھی کہہ رہے ہیں بنا بنا صاف ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے جو اس کا فلٹر ریسٹینر ہے اس کی کی حالت ہے اور آپ اس کے فیول فلٹر کی حالت دیکھیں ابھی ابھی میں وہ دکھاتا ہوں بلکل صاف ٹری ایسٹ ہے ٹری جو ہے بلکل صاف ہے آپ دیکھیں ابھی ایسی ایسی نکل رہا ہے اس میں سے جو ہے وہ کاربن نکل رہا ہے بغیر پریشر کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھیں نا جیسے پریشر دیا ہے تو کتنا کاربن فلٹر کے اندر یہ فلٹر صاف نہ ہو تو کٹلیٹک کلومیٹر صاف کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ اس کو ہم اچھی تقیقی سے صاف کریں گے نیٹ کریں گے ایک ایک چیز کو اچھی تقیقی سے صاف کریں گے تاکہ جتنا انجن کے ساتھ کاربن ہے وہ ختم ہو جائے اور جب آپ فلٹرننگ گاڑی کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ اس کے اندر آئی اوٹین پیٹرول یا جو ہم وی پاور کہتے ہیں وہ ڈالیں تاکہ مزید جو کاربن ہے وہ نکلے یہ آپ انٹیک کیا لے دیکھیں آپ انٹیک کے دنے کتا کاربن ہے ایک لاکھ کچھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے یہ گاڑی کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کا آج جو کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہ سارے چیزیں چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ چیک نہیں کرتے ہیں تو گاڑی مزید خراب ہوتی ہے اکثر آئے ہیں بندے کہتے ہیں جی ایک ڈیٹرنگ بھی صاف کیا لیا سارا کام کرا لیا گاڑی دیکھیں در آپ یہ اس کا ائر انٹیک ہے اور کتنا کاربن سے پڑا ہوا ہے بلکل بلاگ وہ ہے یہ ائر گاڑی کو ملنی نہیں نہیں ہے گاڑی کے اندر جان ہی نہیں ہے کیاڑ بند الگ سے ہے فیلٹر الگ سے جو ہے وہ گندہ ہے ائر انٹیک الگ سے گندہ ہے اور اسی یوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں جو ہے آن سے کلیر کر لیں اصل چیز کی طرف آتے ہی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں جو اس کی انٹیک والی سائیڈ ہے اور کتنی ڈسٹ مٹی کو جمی ہوئی ہے یہ آپ دوبارہ دیکھیں آپ کا کرٹیک ایک دو گندہ بھی ہے اور ہرکا سا کریک بھی ہے دھرے کریک بھی آئی ہے اور یہ کہہ بندے کھنے رہے انٹیک کے اندر سے کتنا کامل کر رہا ہے سب چیزیں صاف ہو رہی ہیں فیول فیلٹر صاف ہو رہا ہے ٹیپٹ کور اس کا صاف ہو رہا ہے انٹیک اس کا صاف ہو رہا ہے اجیار صاف ہو رہا ہے اور سپار پلک جو ہے وہ ہم نے لگا دیا مشین کی پر صاف کرنے کے بعد چیک کر لیتے ہیں یہ بگر ہوکی ہے اس ٹیم یہ بگو ٹھیک ہے یہ کام کریں گے اصل کیا موجہ تھی ان کی اوپر آئیل آئے ہوا تھا ٹیپٹ کور جین لیگ ہونے کے ویسے جسی ویسے بہت گندے ہوئے تھے صاف کی ہیں بہتنین کام کر رہے ہیں بہتنین چلیں گے بھی کیونکہ یہ چینج ہوئے ہوئے ہیں پہلے ٹیپٹ کور جین کی ویسے ان کیا بہت بہت ہوا تھا کیونکہ وہ لیگ تھا یہ جو جگہ ساری ہے صاف کر لیں گے اور صاف کرنے کے بعد ہمیں اس کو فٹ کرنے کے بعد لگائیں گے اس پاپ را کیونکہ ابھی ادھر آئیل بہت ہو یہ دیکھیں انشن کوئل جو ہے یہ تینوں کے تینوں آئیل سے بھری ہوئی ہیں ان کو صاف کرنے گا چیتی کے ساتھ یہ ایڈ انٹیک مکمل صاف ہو گیا ایڈ نیڈ ہے کلیل ہو گیا دیکھیں آپ صفائی کے بعد چیز کتنی بہت لگتی ہے آپ یہ دیکھیں ایڈ انٹیک اندر سے دیکھیں آپ کتنا مزدار ہو گیا کتنا صاف ہو گیا دیکھیں یہ جو کائبن سے بھری ہوئی تھی یہ فیلٹر کا سٹینر دیکھیں آپ کتنا صاف ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ اس کا بڑا بڑا فیلٹر یہ بھی صاف ہو گیا الحمدل اللہ پھر ایمان ہو گیا ہے اس کی ہم فٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ آپ انجن کی آنے دیکھیں کتنا مزدار انجن ہو گیا صفائی کرنے کے بعد یہ ایک سیٹ رہ گیا یہ ایساپ کرتے ہیں اس کچھ ذرا صاف کر لیتے ہیں اور یہ چھے کے چھے اس کے فیلٹر ہمیں لگا دی ہے انٹرس ہونے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے لیے اچھے خاصے بند تھے تھوڑے سا فرق تھا مگر ان کو صحیح ایجیس کیا ہے ہمیں جگہ پہ آگئے ہیں شے کے چھے انجن سین آنے سے پہلے اسی ازار کلومیٹر کے بعد یا لاکھ کلومیٹر کے بعد لازمی فورٹونی کا آیا کریں تو پھر یہ چیزیں بہت کم خراب ہوتی ہیں ٹیم پہ صاف ہو جاتی ہیں بس سے بڑھتے نہیں ہیں ماشاءاللہ کلومیٹر کے بڑھو گئے ہیں اے ون ہے بے تین کام کر رہے ہیں سبردست بلکل اے ون ہے صرف صرف گندے ہوئے تھے یہ ماشاءاللہ بے کروکے الحمدللہ انجکٹر یہ دیکھیں صاف ہونے کے بعد اس کا فیول پرم دیکھیں بلکل صاف ہو گیا ماشاءاللہ کی پیڑنگ کر لیتے ہیں اور ماشاءاللہ بے کروکے ہو گئے ہیں ان کو ڈرین کر لیتے ہیں ان کا فلوٹ اور ان کو فٹ کر لیتے ہیں گاڑی کے اندر اور فیول پرم کو لگا لیتے ہیں ٹینک کے اندر ٹینک میں لگانے کے اندر پریشور جو ہے چیک کر کے اور یہ دونوں طرف سے آپ نے چیک کرنا ہے اس کے رنگ کو صحیح رنگ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا اور اس کے ٹول کے ساتھ آپ نے ٹیڑڈ کرنا ہے اس کو اچھی تک کے ساتھ ٹول کے بغیر میں ٹیڑڈ کریں کیا اکثر یہ جو نکییں اور ٹوٹ جاتے ہیں آپ لگاتے ہیں زور تو یہ وہ یہ ماشاءاللہ بے کروکے ہو گیا آپ یہ ٹیڑڈ ہوگا ماشاءاللہ اب ہم چیک کر لیں اس کا فیور پریشور اور یہ اس کے ساتھ ٹول بڑی صاف ہو کر لگ گئی ان ٹیگ ماشاءاللہ لگ گیا ابھی ہم فیوری ہنٹر اس کے لگاتے ہیں مگر اس سے پہلے جب آپ فیوری ہنٹر لگائیں تو ان کی سچینیں چیک کرنے جیسے کہ یہ اس کے ایک ڈیمج ہے یہ ہم نے چین کر دیا ہے چھے کے چھے جو اس کے رنگ ہے یہ آپ لگی چیک کر لے ہیں ایک خراب تو ہم نے چین کر دیا اگر یہ ایک رنگ آپ لگا دیں چین کریں تو گاڑی میں سفیرنگ کرے گی اور ہلکی ہلکی جرک آدھ گی گاڑی کے اندر جب بھی آپ فیٹنگ کریں تو رنگ بغیرہ کا لگی چیک کریں اگر رنگ خراب ہے تو لگی چین کریں کوئی سی لی کے تو چین کریں کوئی نٹ خراب ہے تو وہ چین کریں اے ڈیمٹ کور جہنٹ چین کریں فیوری ہنٹر پریشر ہے ماشاءاللہ فیفٹی فائی پہ گیا ہے اور فوٹی فائی پہ ہولڈ ہے ہولڈ لازمی چاہ کیا کریں بلکل ایمانہ ماشاءاللہ پریشر اور یہ اس کا ایجی آر وہ کمبل صاف ہو گئے دیکھیں آپ نے آکر صفائی کرنے کے بعد چیز نہیں ہو جاتی ہے بلکل نہیں کی نہیں ہو گئی ہے ایک ایک گلینڈ صاف ہو گئی ہے اس کی ہم فیٹنگ کر لیں گے اور یہ ہے جی اس کا اوکسیجن سینٹر ٹو یہ بھی دیکھیں کتنا گندہ ہوا گیا اچھتی کیسے صاف کرتے ہیں اٹرسولنگ کر لیتے ہیں اس کو اٹرسولنگ لازمی کیا کریں سنسربان سینٹر ٹو دونوں کو اٹرسولنگ اچھتی کیسے کر لیتے ہیں چھے سو سیکنڈ تک یہ ہے اٹرسولنگ کی دونوں اور ان میں سے جتنا کربان ہے سب نکل جائے گا بلکل کامل میں نہیں رہے گا آمکار لیتے ہیں اس میں ہم لوگوں نے نیجز سے کھول دیا ہے اس کا کیٹلیٹک نیجز کھولا ہوا ہے رکھیویا ٹری جتنا کربان نکلے گا کیٹلیٹک سے سارا کا سارا وہ ٹری میں چلا جائے گا جب آپ کیٹلیٹک کربان نکال کرتے ہیں تو لیتے آستہ آستہ ایک ایک سوراک کے اندر آپ جانے دیں تو جو کیٹ واہی لیکٹ ہے وہ سوراک سے کربان نکال کے سارا سارا آہ سفائی کر کے وہ ٹری کیزا چلے جیسا یہ جا رہا ہے ایسے چلے جائے گا اور بلکل صاف سترا ہو جائے گا یہ ماشاءاللہ دیکھنے ہیں بلکل صاف ہو گئے کیٹلیٹک بلکل اے ون ہو گیا اور کسا ڈیمیج ہے اگر اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے کیٹلیٹک دوبارہ ایرر دیتا ہے تو نیچے والے سنسر پہ آپ اڈیپٹر لگا لیں پھر یہ ایرر بھی نہیں آئے گا تو سورا سا کیٹلیٹک ڈیمیج ہو گیا ہے یہ ڈیمیج پہلے کا ہے کیونکہ بہت لیٹ صاف کیا گیا اس کو اور یہ سنسر ون اور ٹو دونوں اٹرسونک ہو گئی ہیں ان کی ہم فٹنگ کر دیتے ہیں گاڑی کے اندر جب ان کو آپ فٹ کریں تو ان کی چوڑی صحیح بٹھائیں تاکہ صحیح ٹیارڈ ہو جائیں ان سے اگزارس لیک نہ ہو یہ ٹیپٹر کور جائیں ان نے منگوا لیا ہے اوریجنل یہ ہم چینگ کریں گے بارہ سو پچاس روپے کا ہم لوگوں نے بہت سارے منگوا لیا ایک ایک یہ نہیں اور سارے اور بھی منگوا لیا ہے کیونکہ اکثر یہ ضرورت پڑتے ہیں یہ ہم نے چینگ کر دیا اوریجنل ٹیپٹر کور جائیں اس کا اور خیلی نظر وان بھی لگیا ہے اور ٹو بھی لگیا ہے اور ساری پٹنگ ماشاءاللہ ہو گئی ہے اب صرف اور صرف جو اس کی ہے یہ لگانی ہے یہ ہم نے ساپ کر دی ہیں میرے آپ ساری پٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب ایجی آر کی لین اور ایجی آر جو ہے وہ لگا کے پٹ کرنے اور ٹائٹ کرنے ہیں یہ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اور ٹائٹ ہوا رہے ہیں ایک ایک چیز کھولنے کے بعد صحیح پٹ کرنی ہے صحیح فکس کرنی ہے تاکہ کچھ چیز لوس نہ رہے کبھی کبھار لڑکوں سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی نے کچھ چیز لوس چاہیے ایک دفعہ گاڑی کو سٹارٹ کرنا چاہیے سٹارٹ کرنے کے بعد دوبارہ چک کر لینا چاہیے تسلی کر لینا چاہیے یہ ماشاءاللہ مکمل ساری پٹنگ ہوگی ہے اب ہم اس کی بیٹری کی ویر لگا لیتے ہیں اس کو ٹائٹ کر لیتے ہیں اور گاڑی کو کر لیتے ہیں سٹارٹ اور جب بھی آپ فول ٹیوننگ کریں تو بیٹری کی ویر لازمی اتار لیا کریں اب گاڑی کرتے ہیں سٹارٹ گاڑی تھوڑا صرف لمبا لے گی دیکھا آپ نے گاڑی اسٹارٹنگ لمبی لی کیونکہ فیول پم خالی فیول لین خالی انجنٹر خالی تو اس کے بعد تھوڑا سا فیول لیٹ جاتا ہے انجن کے پاس اس لیے گاڑی سروڑی اسٹارٹنگ لمبی لے دی ہے گاڑی ہو جاتی ہے اسٹارٹ مجھے گاڑی ہوگی اسٹارٹ الحمدللہ بلکر اے ون اور گاڑی کے ساؤنڈ ہے بیکر اے ون خالی ہوگی الحمدللہ آپ کر لیتے ہیں کیمپورٹر سکیننگ اور اس کی جو ریڈنگ ہے وہ چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایک ایک ریڈنگ یہ بنا رہی ہے کوئی مسفرنگ نہیں ہے اٹم بگر سٹیبل ہے اٹم بچے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اٹم شاہٹم محب آل اوکیر وڈی اچھی لگی ہے چلیل کو سسکرائب کریں بلک پکر کریں نماز پانٹم کیم کریں دوسری پڑھیں دعویہ رکھیں اللہ حافظ چلیل کام کلاس کالا اگر با کافٹنگ کرو چلو لگاو چی سکرا چلو لگاو چلو لگاو چلو لگا